سلامت ہے آخرت بھی سلامت ہے اور وجہ یہ کہ نفس محمد آج بھی سلامت ہے اور شاید ہمیں بھی ہے کہ حضرت عزایل علیہ السلام پہلے موت لاتے ہیں جب رہا کیوں گئے ہیں جو سیزا یہ لوگوں کو بہت بڑی جد فہیمی ہے کہ عزایل علیہ السلام کی یہ فرشتے ہیں وہ پہلے موت لے کے آتے ہیں جب آپ کا مطابق ہے کہ عزایل پہلے موت نہیں لاتا عزایل پہلے موت نہیں لاتا رومہ اکرام سوالی ارزلی یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ سب بچپن سے ستے آئے کہ ازرائیل فرشتہ ہمیشہ موت لے کے آتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ازرائیل پہلے موت نہیں آتا تو میں کہا تو اس ممبر کی قسم سو فیصد سچ کہہ رہا ہوں سو فیصد ہی کہہ رہا ہوں یعنی آنی سامت کی دیتا ہو یعنی حضرت ازرائیل علیہ السلام کی جو کی کیا ہے کہ ازرائیل علیہ السلام ہمیشہ روح کو قبض کرتی ہے کس کو؟ روح کو حاجلہ کتابوں میں لکھا ہے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ ازرائیل ہمیشہ روح کو قبض کرتے ہیں لیکن موت روح پر نہیں آتی موت نفس پر آتی ہے موت نفس پر آتی ہے اب کہیں سے آکے دکھاؤ کہ ازرائیل نے کبھی کسی نفس کو قبضہ کیا نہیں ازرائیل نے کبھی کسی نفس کو قبضہ نہیں کیا کیونکہ نفس کو وہی پکڑ سکتا ہے وہی قبضہ کر سکتا ہے کہ جو خود نفس کی حقیقت ہو تو ہم نے بیان کیا کہ میرا مصطفیٰ نفس کی وہ حقیقت ہے تو جب میرا مصطفیٰ کسی انسان میں سے پہ نفس کو کھیجتا ہے تو اس کے دشن کو اس قبر کی حوالے کرتا ہے اس کی روح کو ازرائیل کی حوالے کرتا ہے اسی طرح سے میرا مصطفیٰ جب قیامت میں اس دنیا میں سے نفس کو کھیجے گا تو اس دنیا کو اس رافیل کے حوالے کرے گا اس کی روح کو آخرت کے حوالے کرے گا تو اب آؤ علی کے قول پر کہ جب کہا جس نے نفس کو پیچانا اس نے خدا کو پیچانا تو علی بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک سائن ایک سائن اپنے اندر دیکھیں تب بھی مصطفیٰ ہے اور جدید سائنس اگر اپنے پاہے دیکھیں تب بھی مصطفیٰ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نفس کی جو جان ہے خدا تنہوں پہچان ہے خدا کی جو پہچان ہے محمد اس کا محمد اس کا میں نے اپنی استطاعت مطابق خدا شناسی کے ایک مختصر سے مصروم پیش کیے اور ہم نے ساتھ یہ بیان کیا کہ مصطفیٰ شناسی کے بغیر خدا شناسی بلکل نمکن ہے تم خدا شناسی کو چھوڑی سکتے مصر نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مصطفیٰ شناسی کی مناظر تو تین نہیں کرتے تو ہم نے یہ بات چند ایک بڑھوں میں بیان کی اب اگر میرا پیدار مجموعہ مجھے زیادہ بخشے تو میں آپ کو اس مقام پر لیے چلوں کہ جس مقام پر میرے مطمئنے والے مصطفیٰ نے اپنے خدا کو پہچاننا شروع کیا حضور نے اپنے خدا کتنی عجیب بات ہے یعنی نور اپنے ہی نور کو کیسے پہچانے گا یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے میں کیا جانوں لیکن جس انداز سے بات تو میں نے سمجھا ہے اسی انداز سے در حادیہ کر رہا ہوں اب اپنے قبروش کو کھول کر رکھیے گا لیکن یہ بیان کرنے سے قبر میں چاہوں گا کہ آپ کو اس مقام پر لیے چلوں کہ جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کو پہچاننا شروع کیا اور خدا کی طرح شروع کی یعنی جانتے ہونے ابراہیم کو میرے مصطفیٰ کے جدہ مجد ہیں ضرورت ابراہیم کے مخاطب اول ہے ابراہیم علیہ السلام تو جب انہوں نے اپنے خدا کو پہچاننا شروع کیا تو سہر آفاتی کی کیا کی سہر آفاتی اس کو سہر آفاتی کہتے ہیں تو ابراہیم نے یہ دیکھا کہ چاند سورت ستاروں سیاروں میں کس چیز کا مصطف پر زیادہ اختیار ہے جس کا زیادہ اختیار ہوگا وہی میرا خدا ہوگا اس کو کہتے ہیں سہر آفاتی اور خدا پر ردگار نے ابراہیم علیہ السلام کی سہر آفاتی کو قرآن مجید کی آیات کا حصہ بنا لیا یعنی سورہ انام میں شاہت فرمایا بسم الزیر مرحیم پھر کچھ تحر کے فرمایا کہ فلمہ را شمسہ بازیتن جب خدا نے ابراہیم پر راہ کی تاریخ کی کو تاریخ کیا جب خدا نے ابراہیم پر راہ کی تاریخ کی کو تاریخ کیا تو راہ کوکمر ابراہیم نے اس راہ کی تاریخی میں ایک چھوٹے سے چمک کر ہوئے تارے کو دیکھا راہ کوکمر نے تارے کو دیکھا فاراٹ کو تاروں سے متاسر ہوئے تارے کو دیکھا اس کی معصومیت سے بس کتاروں کے ہاتھ رب میں یہ تارہ ہے میرا پروردگا یہ تارہ ہے میرا خدا لیکن کیا ہوا جب صبح کی کوئر گھنے لگی تو فلمہ فارا وہ تارہ ڈوب گیا اور جب دوبا تو ابراہیم نے ایک کائناتی پورشی پیش کی ایک کائناتی قرون پیش کیا کہ جو ڈوب جائے وہ محبت کے قابل نہیں ہوتا جو ڈوب جائے اتنا خوبصورت جمعہ ہے قرآن کا لفظ لفظ بولتا ہے جو ڈوب جائے وہ محبت کے قابل نہیں ہوتا اس کی حکمت بات میں دیان کروں گا لیکن پہلے پوری آیات کے تجمعات تو سنتے چلو تو تارہ کی نفیقی کی بھوک جانے والا ہے یہ میرا خدا نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد فلمہ را قمرہ بازگر تو ابراہیم نے ایک چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا قمرہ بازگر ایک چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا اس کے حسن و جمعہ کو دیکھا کہتا ہوتا تاثر ہوئے تو بھارا پکار اچھے ہا زربی یہ چاند ہے میرا پوردکار یہ ہے میرا خدا لیکن وہ ہی ہوا صبح کی پوٹ ہونٹی تو وہ فلمہ آفالا وہ چاند بھی ڈیوب گیا اور جو ڈوب جائے سو ابراہیم اسے محبت نہیں کرتا تو چاند اور تارے کی یہ کہتے رفیقی کہ ڈوب جانے والے ہیں جو ڈوب جائے وہ میرے خدا نہیں ہو سکتے اچھا دین کی روشنی پھیلی تو فلمہ را شمسہ بازگر تو ابراہیم نے چمکتے ہوئے سورت کو دیکھا شمسہ بازگر چمکتے ہوئے چمکتے ہوئے سورت کو دیکھا اچھا اس کے جہو جنات کو دیکھا بہت خدا سے روئے تمہاروں کے ہاں زرد بھی یہ ہے میرا پروردگار یہ ہے میرا خدا ہاں جاپ پرو یہ تو سب سے بنا ہے یہ تو تمام سے بنا ہے سب سے بنا ہے یہ کیا ہوا جب بغنی ہوئی تو فلا ما فلا وہ سورت بھی ڈوب گیا اور جو ڈوب جائے تو ابراہیم اسے محبت نہیں کرتا تو سابر جی مقاط ابراہیم نے چاند سورا ستاروں کی یہ کہتے نہیں کہ یہ چیزیں ڈوب جانے والی ہیں جو ڈوب جائیں وہ میں ہی خدا نہیں ہو سکتی بھائی ابرہیم کے جملے میں بہت بڑی حکمت ہے بہت بڑی حکمت ہے جو چیز ڈوبتی ہے نا اس میں جب ہوتا ہے جس میں تمہیر ہے اس میں حرکت ہے جس میں حرکت ہے اس میں تبدل ہے جس میں تبدل ہے اس کی کوئی اقتداء ہے اس کی کوئی امتہا ہے جس کی تداؤ انتہا ہے وہ دو حدوں کی درمیان ہے جو دو حدوں کی درمیان ہے وہ محدود ہے اور جو محدود ہے وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارا خدا بودے ہیں جو لا میدود ہوئے ہیں تمہارا خدا بودے ہیں کہ جو لا میدود ہے تو ابراہیم کے جونے میں بہت بڑی حکمت جیت اور بڑے حکمت امود انداز پر انہوں نے سمجھایا کہ چیزیں لوگ جانے والی ہیں اچھا تو ابراہیم نے کیا دیکھا شہر فاتھی کی کہ چیزوں کا مجھ پر کتنا اختیار ہے جس کا زیادہ اختیار ہوگا وہ میرا خدا ہوگا لیکن جب بات آئی میرے محمد مصطفیٰ تو پھر حضور نے ابراہیم کی طرح سیر افاقی نہیں کی یہ نہیں دیکھا کہ چیزوں کا مجھ پر کتنا اختیار ہے بلکہ سیری انفسی تھی یہ دیکھا کہ مجھے محمد کا چیزوں پر کتنا اختیار ہے شان کو دو ٹوکڑے کیا اپنے اختیار میں کر لیا سورس کو مغرب سے پڑھایا اپنے اختیار میں کر لیا تائے کو زمین پر اتارا اپنے اختیار میں کر لیا جراخت کو جڑوں سمیت جوایا اپنے اختیار میں کر لیا کرکروں سے کلمہ پڑھایا اپنے اختیار میں کر لیا جاتے ہوئی جانور سے کلمہ پڑھایا اپنے اختیار میں کر لیا جب فرش کی حقیقتوں پر میرا مصطفیٰ اپنے اختیارات کی جنبے گار چکا تو اب میرا مصطفیٰ عشقی سہر کو گیا وہاں پر جاتے جنرک کو دو دک کو پھر کمزے میں کر دیا لوہی نحفوس پہ گیا تو لوہم قلم کو کمزے میں کر دیا قوزہ پہ پہنچا تو اس کو کمزے میں کر دیا صدرہ پر گیا تو جبرائیل کو مارک دے کر وہاں پر بھی اختیارات کی جھنڈے کا آئے جب آگے کو بڑا تو خود کو نور میں گھرا کو دیکھا بس قول خدا کے حضور سلطے میں گر گیا اور زبانے ہال سے مقار اٹھا کہ جو اس کائنات کا مختار ہے اسے کو مستفا کر دے رہے لیکن جو مستفا کر مختار ہے وہ سوزی کو خدا کر